شہکار اردو کی طرف سے سب دوستوں کی حدمت میں سید وجیع الحسن بہاری کا سلام پہنچے جناب دلاور فگار پاکستان کے بڑے مقبول مزایا شاعر تھے پڑھتے پڑھتے آج ان کی ایک تحریر بڑی دلچسپ نظر سے گزری ہے آپ سے شیئر کرتے ہیں اور اس نمکین نظم یا غزل جو بھی ہے اس کا عنوان ہے ضرورت رشتہ جناب دلاور فگار فرماتے ہیں ایک لڑکا ہے اسیل النسل آلی ہانڈان عمر ہے لڑکے کی ففٹی سکسٹی کے درمیان قبض رہتا ہے نہ اس کو نزلہ کی تحریک ہے ایک دن ٹی بی ہوئی تھی اب طبیعت ٹھیک ہے آنکھ کی ایک شما روشن دوسری تھوڑی سی گل مختصر یہ ہے کہ لڑکا ہے بہت ہی بیوٹی فل طالبِ رشتہ قیودِ علم سے آزاد ہے کچھ عدیبوں کی طرح وہ فطرتاً استاد ہے عالموں کے ساتھ رہ کر وہ بھی جید ہو گیا پہلے جانے کیا تھا رفتہ رفتہ سید ہو گیا بر بنائے مسلحت یا بر بنائے انتقام آج تک کموارہ ہے یہ وحدت پرستوں کا امام شب کو براتے میں کہتا ہے مجھے دلہا بناو کوئی بیوہ ہو تو اس کو میری منکوہا بناو سوچتا ہے اب کہ سہرہ باندھ لے یہ نونے حال پیر نوالک کو اب آیا ہے شادی کا حیال اس کو لڑکی چاہیے لڑکی جو عوارہ نہ ہو در حقیقت چاند ہو مسنوی سیارہ نہ ہو جامعہ کی کوئی بھی ڈگری ہو اس کے ہاتھ میں کوئی ڈپلومانہ لائی ہو سنت کے ساتھ میں لڑکی میکے میں قیام مستقل فرمائے گی سال میں دو چار دن سسرال بھی آ جائے گی لڑکی اپنے ساتھ لائے کم سے کم دو لاکھ کیش تاکہ لڑکا بعد شادی کر سکے ارامو ایش مستعد شہر تو بس لیٹا رہے گا صبح و شام نان نکہ کا بھی بیگم خود کریں گی انتظام کوئی دوشیزہ اگر ہو حامل جملہ صفات خط میں لکھ بیجے کہ کس دن اس کے گھر پہنچے بارات بیعہ کی درحاست پر اردو میں لکھیے یہ پتا عاشق نشاد ون بی فیڈرل بی ایریا کاش بر رائے کسی خاتون کے دل کی مراد این دعا از من و از جملہ جہاں آمین باد تو دوستو یہ تھی جناب دلاور فغار کی منتحب تحریر دلاور فغار صاحب تقریبا ستر سال کی عمر میں کراچی میں انیس سو اٹھان میں ون نائن نائن ایٹ میں انتقال فرما گئے تھے ان کی مغفرت اور بلندی درجات کے لئے دعا کیجئے اور ان کے جانے سے مایوس نہ ہوئیے اگر کوئی رشتہ ہے اس قسم کا آپ کی نظر میں تو ایک رشتہ حاضر ہے تھوڑی سی ترمیم کے ساتھ کہ لڑکا اب ففٹی سکسٹی کی بجائے سکسٹی سیونٹی سال کا ہے ساٹھ ستر سال بلکہ سو سال تک بھی اگر کسی کی شادی نہ ہو یا شادی کا رہدہ ہو تو وہ لڑکا ہی ہوتا ہے تو آنکھ کی دونوں شمیں روشن ہیں لیکن اینکھ ذرا سی موٹی ہے تو شرائط کوئی نہیں ہے لڑکی ہو بیوہ ہو بس دو لاکھ کی بجائے تقریباً کوئی چار لاکھ کیش کا انتظام کر دے اور یہ ریعت میں لگی کہ جو سال میں دو چار دن کہا ہے کہ سسرال میں قیام کرے گی وہ اس کو چھٹی ہے وہ سارا سال میکے میں ہی قیام کرے سسرال آنے کی ضرورت نہیں آج کل میسیج کا زمانہ ہے وٹس ایپ کا زمانہ ہے اور دوسری شرط جو ہے کہ وہ چاند جیسی ہو اور در حقیقت چاند ہو مسنوی سیارہ نہ ہو تو یہاں مسنوی سیارہ بھی کام آ جائے گا کوئی ضرورت نہیں ہے چاند کی ایک ہی شرط ہے کہ بس اس کی سانس چل دی ہو تو باقی کوئی ڈپلومہ بغیرہ بے شک ویلڈنگ کا کام کر سکتی ہو تو اس کی مرضی ہے ہمیں تو غرض ہے کہ نان نفکہ وہ بیگم نے کرنا ہے وہ جیسے مرضی کریں تو اگر اس قسم کا کوئی رشتہ آپ کی نظر میں ہو بلکہ تین چار کا بھی بندوبست ہو جائے گا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے تو کمنٹس میں ضرور لکھ دیجئے گا ہستے رہیے مسکراتے رہیے شاد رہیے آباد رہیے ایسی ہی منتحب تحریمیں آپ کی حدمت میں پیش کی جاتی رہیں گی دیکھتے رہیے پڑتے رہیے سنتے رہیے شاہ کار اردو